مریم نواز کی جانب سے آزاد جمہ کشمیر میں انتخابی موہم کے دوران عمران خان کے بچوں پر کی جانے والی تنقید نے جمائمہ خان کا دل توڑ دیا ہے تاہم مریم کی تنقید پر ایک ٹویٹ میں اظہار افسوس کرنے والی جمائمہ خان یہ بھول گئی کہ اس تنقید کی ابتداء ان کے سابق شوہر عمران خان نے کی جب انہوں نے مریم نواز کے بیٹے جنید صفتر کو اپنی تقریر میں نشانہ بنایا جمائمہ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ایک دہائی تک میڈیا اور شاہ سدانوں کی جانب سے ہونے والے یہود مخالف حملوں قتل کی دھمکیوں اور گھر کے باہر احتجاج کے بعد میں نے سن دوہزار چار میں پاکستان چھوڑ دیا تھا لیکن افسوس کہ آج بھی وہی سب کچھ جاری ہے وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت سن دوہزار چار میں عمران خان سے الہدگی کے بعد پاکستان چھوڑ کر واپس برطانیہ منتقل ہو گئی تھی تاہم ان کا گلہ ہے کہ وہ اب بھی کسی نہ کسی بہانے آئے روز عمران خان کے سیاسی مخالفین کے جانب سے تنقید کا نشانہ بنائی جاتی ہیں اور ایسا اکثر ان کے خاندان اور مذہب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اب ایسا کیا ہوا کہ جمائمہ کوئی ٹویٹ کرنا پڑی ہے ہوا کچھ یوں کہ اتوار کے روز کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے الاد کی گھر سے برطانیہ جانے والے صاحبی وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے بیٹے جنید سفدر کے پولو میچ کے دوران لیگے تصویر پر تنقید کرتے ہوئے جنید کو اپنے نشانے پر رکھ لیا عمران خان کا کہنا تھا کہ کمزور جیلوں میں جائیں اور طاقتور ایناروں لے لے اور باہر جا کر بیٹھ جائیں اور اپنے نوازے کا پولو میچ دیکھیں وہ نوازہ جو برطانیہ میں پولو میچ کھیل رہا ہے عمران خان نے کہا کہ مجھ سے پوچھے کہ لندن میں کس طرح کا انسان پولو کھیل سکتا ہے جو کہ بادشاہوں کا کھیل ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ عام آدمی پولو نہیں کھیل سکتا برطانیہ میں گھوڑا رکھنا اور پولو کھیلنے کے لیے بڑا پیسہ چاہیے تو آپ یہ بتائیں کہ نوازے کے پاس اتنا پیسہ قدر سے آیا انہوں نے مجمع کی جائے نے بشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا پیسہ ہے یہ یہاں سے باہر گیا ہے یاد رہے کہ پچھلے مہینے نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن سفدر کے بیٹے جنید سفدر کا پولو میچ دیکھنے کے لیے کیمبریج گئے تھے اور اس موقع پر لی گئی تصویر پاکستان میں سوشل میڈیا پر وائرل رہی تھی چنانچہ مریم نواز نے بھی ایک عوامی جلسے قدران جنید سفدر پر کی گئے امران خان کی تنقید پر اپنا ردعمل دیا انہوں نے کہا کہ جنید سفدر وہاں کی پولو ٹیم کا کپتان بن کر پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے امران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نوازہ باہر جا کر پولو کھیل رہا ہے یہ شخص تو بچوں کو بھی نہیں بخشتا مریم نے کہا کہ امران خان پوچھتے ہیں کہ جنید کے پاس پولو کھیلنے کے پیسے کہاں سے آئے ہیں مریم نے کہا کہ میں بچوں تک نہیں جانا چاہتی تھی لیکن جیسی بات کرو گے ویسا جواب ملے گا کیونکہ محاورہ ہے کہ جیسا موں ویسی چپے مریم نواز نے کہا کہ جنید نواز شریف کا نوازہ ہے پوتا نہیں وہ گولڈ سمیت کا نوازہ نہیں ہے مریم یہاں تک محدود نہیں رہی بلکہ انہوں نے اس کے بعد ایک جملہ کہا جسا جمائمہ نے یہود مخالف قرار دے دیا مریم نواز کی جانب سے اس رد عمل کے سامنے آنے کے بعد جمائمہ نے بھی ٹویٹ کی اور مریم نواز کی جانب سے ادا کیا جانے والا جملہ دوہراتے ہوئے لکھا کہ یہی وہ وجوہات تھیں جن کے باعث انہیں سن 2004 میں پاکستان چھوڑنا پڑا تھا برطانیہ کے ایک انتہائی دولت مند گھرانے سے تعلق رکھنے والی اور ایک ارپتی تاجر کی بیٹی جمائمہ گول سمیت نے سن 1995 میں عمران خان سے محبت کی شادی کی تھی جس سے ان کے دو بیٹے سلمان خان اور قاسم خان ہیں لیکن یہ شادی صرف نوبرس ہی چل سکی اور باعث جون 2004 کو دونوں میں الہتگی ہو گئی تھی تب تحریک انصاف کے سیکریٹی تلات اکبر ایس بابر کی جانب سے جاری بیان میں عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میرا گھر اور مستقبل پاکستان میں ہے جبکہ جمائمہ نے پاکستان میں رہنے کی بڑی کوشش کی لیکن میری سیاسی زندگی نے ان کی یہاں سکونت کا دشوار بنا دیا اس حوالے سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے صحافی اور تجزیہ کار سوہیل وڑائج نے کہا کہ اس وقت مختلف اناصر کی جانب سے جمائمہ پر یہودی لوبی کی نمائندہ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا اور یہ دعوی کیا جاتے تھے کہ انہوں نے کسی سازش کے تحت عمران خان سے شادی کی ہے سوہیل وڑائج کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ سب بے بنیاد اور بے سروپا الزامات تھے اور اس وقت بھی مذہبی اناصر اس میں پیش پیش تھے اور ملانا فضل رحمان تو آج بھی وزیراعظم عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ کر پکارتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب جمائمہ یہاں تھی تو اس وقت تو انہیں ایسے الزامات لگانے کا زیادہ موقع ملتا تھا جمائمہ گول سمیت نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان چھوڑنے کی وجوہات میں خود کو ملنے والی قتل کی دھمکیوں گھر کے باہر احتجاج کا بھی ذکر کیا اس سے مطالق سوہیل وڑائج نے بتایا کہ جمائمہ کو مارنے کی دھمکیوں کے مطالق تو انہیں علم نہیں لیکن عمران خان کے گھر کے باہر احتجاج ہوتا رہتا تھا یاد رہے کہ سن دوستہ تیرہ میں سلیم صافی کو دیئے گئے کہ انٹرویو کے دران جمعیت علمہ السلام فی کے سربراہ ملانہ فضل رحمان کا کہنا تھا کہ میں نے عمران خان کا ایجنڈا سٹڈی کیا ہے اور اس کے پیچھے یہودی لاؤبی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں میں بغیر ذمہ داری کے ایسی بات نہیں کر رہا تاہم ملانہ فضل رحمان کی جانب سے ایسے ثبوت آج تک کسی فورم پر نہیں پیش کیا گئے سوشل میڈیا پر جہاں ایک جانی بیشتر افراد مریم نواز اور عمران خان کے ایک دوسرے کے بچوں کے حوالے سے بیانات پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں کئی افراد جمائمہ کو بتانے کی کوشش کرتے نظر آئے کہ پاکستانی آج بھی ان کا کس قدر احترام کرتے ہیں محقق اور سماجی کارکون امارل جان نے جمائمہ کی ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ مریم نواز کے آپ اور آپ کے بچوں کے خلاف جملے انتہائی نامناسب ہیں پاکستانی عوام آپ کے خاندان کا احترام کرتے ہیں امید ہے کہ تنقید ان لوگوں کے لیے سواقامو ثابت ہوگی جو سیاسی مخالفین کے خلاف تاثب کا استعمال کرتے رہتے ہیں انوارل حق نے لکھا کہ ایک خاتون جو اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان آئی اسے پاکستان میں بھی جینے نہ دیا گیا اور بلاخر وہ مجبور ہو کر واپس چلی گئی اس خاتون نے آج تک پاکستان اور اسلام کے حوالے سے کوئی منفی بات نہیں کی لیکن یہ لوگ اب بھی اس خاتون اور اس کے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں اسی طرح بلاغر حارون ریاض نے مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ انتہائی ناگوار مریم نواز کو معافی مانگنی چاہیے بدقسمتی سے پاکستان میں یہود مخالف روئیہ ہی چلتا ہے تاہم کچھ افراد جمائمہ خان سے بھی یہ پوچھتے ہوئے نظر آئے کہ کیا آپ نے اپنے سابق شوہر کا مریم نواز کے بیٹے سے متعلق بیان سنا ہے اور کیا آپ کو وہ قابل اعتراض نہیں لگا سعود نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جمائمہ اگر اپنے بچوں کے دفاع سے ایک قدم آگے بڑھ کر عمران خان کے مریم نواز کے بیٹے پر حملے کی مذہبت بھی کر دیتی تو بات میں کچھ وزن ہوتا بیشتر افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان نواز شریف پر علاج کے بہانے برطانیہ جانے اور وہاں جا کر پولو میچ دیکھنے پر تنقید کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کریں لیکن اس میں ان کے نوازے کو کسیٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی پی بس پارٹی سے تعلق رکھنے والے شرجیل انعام میمن نے لکھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاست میں مخالفین کے گھر والوں پر ذاتی حملے ایک گندہ کلچر ہے اس طرح کے ذاتی حملے بند ہونے چاہیے اور قائدین کو شاہستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا